موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی فیض اللہ خان نیاج صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ لوگوں کو آپ کی جو گفتگوہ حوالے سے ہم مکمل رہنمائی دیں اب ایشو کیا ایشو یہ ہے کہ جب کسی کے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جائداد کی جو تقسیم ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اب ہمارے دیہاتوں میں ایون کے شہروں میں بھی ہزاروں سینکڑوں لوگ اس طرح کے ہیں جن کو ابھی تک یہ علم نہیں ہے کہ جائداد کی ٹرانسفر کیسے ہوگی جائداد ان کے نام پر منتقل ان کی جو اولاد ہے ان کے نام پر ٹرانسفر کیسے ہوگی ان کی بیوہ کے نام پر ٹرانسفر کیسے ہوگی اسی طریقے سے اگر خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے جائداد جو ہے ان کے نام ٹرانسفر ہوگی اب اس میں بھی دو قسمیں ہیں ایک تو سکسیشنل سیٹیفیکیٹ ہے ایک ڈیکلیریشن ہے تو اس کے حوالے سے اگر آپ ہماری رہنمائی کریں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس پر کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے جی جب بھی کسی شخص کی فوت کی ہو تو اس کے وارسین کو چاہیے کہ اس کی جائداد کے لیے جو اموویبل پراپٹی اور موویبل پراپٹی ہے اس کے لیے سکسیشن سیٹیفیکیٹ لیا جائے یا ڈیکلیریشن آف لیگل ایرز لی جائے جو اموویبل پراپٹی ہے اس کے لیے دیکلیریشن آف لیگل ایرز لی جاتی ہے اور جو موویبل پراپٹی ہے اس کے لیے سکسیشن سیٹیفیکیٹ لیا جاتا ہے اموویبل پراپٹی کے اندر گھر زمین اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور موویبل پراپٹی کے اندر بینک اکاؤنٹ شیئرز اور گاڑی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں جہاں پر ایموویبل پروپٹی آ جاتی ہے مکتول کی وہاں پر وارسین کو ڈیکلیٹریشن آف لیگل ایرز لینی پڑتی ہے عدالت سے یہ بیسیکلی سیکشن فورٹی ٹو آف سپیسیفک ریلیفز آٹ کے تحت ایک سوٹ فائل ہوتا ہے عدالت کے اندر اب جو پہلے میں جس آٹ کا ذکر کی ہے پنجاب لیٹرز آف آڈمنیسٹریشن آن سکسیشن سرٹیفکیٹس آٹ 2021 اس کے سیکشن سکس میں یہ اس کی سیکشن سکس کی ریڈنگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اختیار بھی نادرہ کو دے دیا گیا لیکن آج کل یہ اختیار جو ہے یہ نادرہ استعمال نہیں کری یہ دعوے جو ہیں یہ ابھی بھی عدالتوں کے اندر فائل ہو رہی ہیں بیسیکلی پروپٹی کی رائیڈ کی اوپر ڈیکلیریشن جو ہے وہ عدالت سے لی جاتی ہے تاکہ جو پروپٹی ہے وہ وارسین کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے یہ اس کا ٹرائل ایک پروسیجر چلتا ہے جس کے اندر پبلک نوٹس کرتی ہے عدالت اخبار میں اشتیار ہوتی ہیں جو لیگل ایرز ہیں ان کی ایویڈنس ہوتی ہے اگر کوئی ابجیکشن نہ آئے تو یہ ایک سمپل طریقے سے جو ہے سوٹ ڈیکلیر ہو جاتا ہے سوٹ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور جو پروپٹی میں رائٹس ہیں وہ وارسین کے حق میں ڈیکلیر ہو جاتی ہیں یہ بیسک پروسیجر ہے اب جو لیٹرز آف آڈمنسٹریشن آکٹ ہے 2021 کی اس کا سیکشن سیکس کہتا ہے کہ ایمووویبل پروپٹی کے لیے بھی نادرہ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے لیٹرز آف آڈمنسٹریشن لیکن یہ ابھی بھی یہ جو سارا پروسیجر ہے یہ کوٹس کے تھروں ہی ہو رہا ہے سیکسشن سٹیفیکیٹ کے لیے پہلے تو یہ نظام تھا کہ عدالت کے انرے ایک اپلیکیشن فائل ہوتی تھی انڈر سیکشن 372 آف دے سیکسشن سٹیفیکیٹ کے لیے جس میں عدالت جو ہے وہ مووویبل پروپٹی کے لیے لیگل ایرز کو سیکسشن سٹیفیکیٹ دے دیتی تھی جو جیس ڈپارٹمنٹ یا جیس کمپنی یا جیس بانک میں سبمیٹ ہونا ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا لیکن دو ہزار اکیس کی پنجاب کے تحت یہ اختیار جو ہے یہ حکومت نے نادرہ کو دے دی ہے جدھر سیکشن سکس اس دوزار اکیس کی آٹ کے تحت یہ ایک کلیم آہ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے نادرہ کے اندر لیگل ایز کی طرف سے جس کی اپلیکیشن اور اس کے ڈاکیمنٹس کی ریسید کے بعد نادرہ جو ہے وہ ایک پبلک نوٹس ایشو کرتی اور اگر چودہ دن کے اندر کوئی اوبجیکشن یا کلیم جو ہے آہ ڈیسیز کی مقتول کی پراپٹی کے اوپر نہیں آتا تو آہ بائیومیٹرک تصدیق کر کے نادرہ اپنے ریکٹ کے حساب سے لیگل ایز کو سیکسیکشن سیٹیفیکٹ ایشو کر دیتی ہے آہ پہلے جو تھا وہ عدالت سے ہوتا تھا اب جو ہے یہ اختیار نادرہ کو دے دیا گیا ہے سیکشن آہ سیکشن سیکشن سکس آہ پنجاب آہ لیٹرز آف ایڈنسٹریشن آہ سیکشن سیٹیفیکٹ آہ ایڈ کے اچھا اس میں فیض اللہ خان نے یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی جیسے کہ اب لوگوں کو اعتراض تھا لوگوں کو شکایات ہوتی تھی کہ جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے وہاں پر ڈیکلیریشن کے لیے موویبل اور اموویبل پراپٹیز کے حوالے سے تو انہیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں جس میں ان کو وہاں پر جا کے حاضر ہونا پڑتا ہے اس کے بعد گواہوں کے بیانات جیسے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی کہ وہ ان کو کسی قریبی کو لے جانا پڑتا ہے جو گواہ دے کہ یہ ان مرہوم کی اولاد میں سے ہے اور ان کے نام پر پراپٹی جو ہے وہ منتقل کی جا سکتی ہے پھر آگے سے ایک سائز کے آفس میں یہ ایک لمبا پروسیجر ہے تو پچھلے دنوں میں موجودہ حکومت نے جو اس میں ایک پنجاب حکومت نے ایک یہ بھی سسٹم کیا تھا کہ قانون میں ترمیم کی تھی یعنی کہ جو تمام اختیارات عدالت کے پاس تھے وہ منتقل کر دیئے انہوں نے نادرہ کے پاس کیونکہ یہ کہنا تھا کہ نادرہ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہے اور بالکل درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ نادرہ کے پاس جو ہے وہ آپ کے سمجھے آپ کے ان کے پاس آپ کا فیملی ٹری ہے ایون کئی دفعہ تو کچھ لوگوں نے جب چھپ کے شادی کی ہوتی ہے تو نادرہ میں جب آپ آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے تو اس کی اتحاد تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن بہرحال اب بھی اس وقت یہ بتائیے گا کہ نادرہ کو ڈیکلیریشن اور سیکسیشنل سینٹیفیکیٹ اس کے حوالے سے کیا اختیارات دیئے گئے ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا کوئی جو ایکسلیریٹ ہوگا چیزیں جلد فیصلے ہوں گے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جلد ہوں گے اس کے اندر دیکھیں ریفارم کی تو کافی ہمارے پاس سپیس ہے دوہزار اکیس کی جو انہوں نے آرٹ لائیں ہیں وہ آرٹ ایک اچھی موو ہے اس سارے پروسیجر کی ریفارم اس سارے پروسیجر کی ریفارم کے لیے اس کی بہتری کے لیے اس کو زیادہ ایفیشنٹ بنا دینے کے لیے لیکن اس میں ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کی جا سکتی ہیں اور کرنا باقی ہیں پہلے تو یہ کہ ایم موویبل پروپٹی کا بھی جو سارا پروسس ہے یہ نادرہ کے پاس انٹرنلائز کر دینا چاہیے کیونکہ نادرہ کے پاس سارے پروسیجر کی ریفارم کے پاس جو سارے پروسیجر ہوتی ہیں تو یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ نادرہ انٹرنلائز کیا جا سکتا ہے ایون تو دی ایکسٹرینٹ آف ایم موویبل پروپٹی اب جہاں تک نادرہ کے پاس بھی یہ سارا پروسس ہے اب ایک چیز ہے جو نادرہ اس کے اندر نہیں کر سکتی وہ یہ ہے کہ اگر ایک مقتول کے چار وارسین ہیں چار بیٹے ہیں اور تین جو ہیں وہ کسی ایک پروپٹی میں یا کسی ایک بینک اکاؤنٹ کا جو سارا اپنا شیر ہے وہ کسی ایک بھائی کو دینا چاہتے ہیں تین جو ہیں چار میں سے وہ کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں نادرہ جو ہے نادرہ اس انکیپیبل کہ وہ اس طرح کی جو آہ ڈیکلیریشن ہے وہ کر دے یا نادرہ اس طرح کا کوئی آہ سٹانس آہ سرٹیفیکیٹ میں یہ موڈیفکیشن جو ہے یہ نہیں لات سکتی تو اس کو بھی آہ مجھے لگتا ہے نادرہ کے اندر انٹرنلائز کر دینا چاہیے تاکہ کوٹس والا رستہ جو ہے یہ بند ہو جائے کیونکہ یہ اس طرح چیز ہے کہ this is not supposed to go to court یہ سمپل ایک بیوروکراتک پروسیجر ہونا چاہیے تو نادرہ جو ہے وہ آپ کے ڈیویٹس کے اوپر سریٹمنٹس لے کے اور آہم یہ جو ریلنگوشمنٹ ہے یا یہ ٹرانسفر آف آہ شیرز یا ٹرانسفر آف رائٹس جو ہے یہ کر دینا چاہیے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی جو عدالت کے اندر ایک certain extent اس کا لے کے جایا جا رہا ہے اس کو آہ ختم کر کے اور completely اس کو ایک بیوروکراتک پروسیجر بنا کے نادرہ کے اندر internalize کر دینا چاہیے اور نادرہ کو resources دینے چاہیے تاکہ جتنے زیادہ claims ہوں وہ سارے کے سارے within a week اور within 10 days within آہ اگر public notice کیونکہ بیش میں ہونا ہے تو public notice کے علاوہ آہ ہفتے آہ five یا seven working days سے جڑا دیچ میں ٹائم نہیں آہ ہونا چاہیے تاکہ یہ سارا جو ہے یہ اور آسانی ہو جائے لوگوں کے لئے تاکہ آم عدالتوں کے اوپر بھی بوجھ اس کا کام ہو جائے آہ اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ complication جو ہے آہ کہ کسی بھی آم آآ مکدول کے وارث ہیں ان کو وکیل کر کے دعویٰ دائر کر کے اور یہ ایک lengthy procedure کے اندر سے جو ہے یہ گذرنے کی ضرورت جو ہے وہ ختم کر دی جائے بہت شکریہ فیض اللہ خان نے عزیز صاحب آپ کا ناظرین ہم نے یہ کوشش شروع کیا ہے سلسلہ شروع کیا اور کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینوی رکھیں اب آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروپٹی جو ہے وہ اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ اپنے نام پہ آپ نے منتقل کرنی ہے تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے اس کے علاوہ اور بے شمار چھوٹی موٹی بڑی چیزیں موجود ہیں جن کے حوالے سے قوانین موجود ہیں عام آدمی کے لیے قوانین موجود ہیں لیکن کیونکہ اس کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے تو پھر عام آدمی جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے وکیلوں کی بھاری فیصے بھی دیتا ہے وہ ضرور دیں وکیلوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو پاکستان کا جو آئین ہے آہستہ آہستہ اس میں بھی بتائیں کہ اس میں آپ کے کیا حقوق آپ کو دیئے گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ ضابطہ فوجداری میں اسی طریقے سے سیبل لاؤز کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کے نالج میں ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ سیکسیشنل سینٹیفیکٹ ڈیکلریشن جو ہے یہ کیسے لیا جاتا ہے یہ آپ کو بتائیں اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے یا اس سے اگلے پروگرام میں یہ تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے ایون آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ بتائیں کہ جو آئین کے اندر جو آپ کو اختیارات دیئے گئے ہیں جیسے کہ فنڈمنٹل رائٹ ہے تعلیم اسی طریقے سے ہیلتھ فنڈمنٹل رائٹ ہے لیکن عام آدمی کو نہیں پتا اسی طریقے سے جو دفعات ہیں کس کیس کی کون سی دفعہ ہے کس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پروگرام زنجیر عدل میں یہ مکمل رہنمائی دیتے رہیں